پاکستان جمہوریت کی وجہ سے وجود میں آیا عامریت نہیں چل سکتی ویرسٹر گوھر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس متنازے فیصلوں میں نئے باب کا اضافہ ہوا عام انتخابات میں ان سب کو شکست ہوگی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو وکیل علی زفر نے کہا تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلات چھین لیا گیا الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے ہماری امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا گیا جھوٹ دڑام سے گر گیا یقین ہے تفصیلی فیصلے سے جمہوری عمل مزید آگے بڑھے گا پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر اسبابر کا کہنا ہے تحریک انصاف کو رول موڈل بنانے کے لیے آج عملی قدم اٹھایا ہے پاکستان کو تجدید ناؤ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی امیدواروں نے ہماری ٹکٹیں کہاں سے لیں ہمارے جالی ٹکٹ جمع کرائے گئے پی ٹی آئی نظریاتی کا انتخابی نشان بلے باز ہے چائمین پی ٹی آئی نظریاتی کی پریس کانفرنس انتخابی نشانات والاڈ کرنے کے وقت میں چھ بار توسیح کی گئی الیکشن کمیشن نے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا رات بارہ بجے تک وقت بڑھایا کوئی شخص ایک سے زیادہ جماعتوں کا رکن نہیں ہو سکتا اکثر امیدواروں کی درخواستیں ملی ہیں دھوکہ دے کر قانون کی خلاورزی کی جا رہی ہے ریٹرنگ افسران ایسے کسی شخص کو دوستہ نشان جاری نہ کریں الیکشن کمیشن کا حکم موسیقی گھر پر حملہ ہوا چار گاڑیوں میں لوگ میرے گھر آئے بیٹے اور بھتیجے پر تشدد کیا دورانے سماعت بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا اور گھر چلے گئے چیف جوسس کی اٹرانی جنرل سے ملاقات آئیزی اسلام آباد کو طلب کیا فوراں بیریسٹر گوھر کے گھر جائیں ساری معلومات نے تفتیش کر کے معاملے سے آگاہ کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میں نے آکے بیریسٹر گوھر صاحب سے ملے ہیں ان کی جو بھی شکایت ہے وہ ہم نے سنی ہے جو بھی ان کی پوزیشن ہے جو بھی انہوں نے کہا ہے اس میں پولیس کی ایک پوری ٹیم اس سارے کرائم سین کو دیکھ رہی ہوگی جہاں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں وہ اسی گلی میں ہی ایک اور پیو ہے جس کے وہ گھر کے نمبر کی کوئی غلط فہمی ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں گے بھی تو یہ جب تک پوری تفتیش نہیں ہو جاتی ہم اس کو واضح طور پر نہیں بتا سکیں گے سپریم کورٹ کے حکمات پر بیریسٹر گوھر کے گھر پہنچا اسی گلی میں ایک اشتہاری تھا گھر کے نمبر کی غلط فہمی ہوئی آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں معاملے کی تحقیقات کیلئے ٹیم بنا دی ایس پی سٹی تمام تر معاملات کی خود نکرانی کریں گے بیریسٹر گوھر کی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ بھی ان کو دیں گے شیف کے شنار پر نکلتے ہو تو بلا استعمال نہیں ہوتا تیر ہی کام آتا ہے ایک سیاسی جماعت اگر الیکشن لگ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے تو دوسرا سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا لیڈر کو جیل سے نکل سکتے ہیں جیسے بھی پیچھ ملی بھاگنے والے یا جھکنے والے نہیں لیول پلینگ فیڈ ملے یا نہ آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان کوئی جیل سے نکلنے کوئی بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے میاں صاحب نے بتا دیا اقتدار میں آ کر صرف انتقام لیں گے پی ٹی آئے کا مقصد بھی سیاسی مخالفین سے انتقام لینا ہے رانہ محمود الحسن سمیت کہی سیاستدان پیپلز پارٹی میں شامل نواز شریف کے اقتدار میں آنے والے طریقے سے اختلاف ہے میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سو کی بجائے تیس سیٹوں پر آ جائیں مورال ڈاؤن نہ کریں پی ٹی آئے چوری اور مسلمی قنون ٹکیتی کر کے اقتدار میں رہی ساویک وزیراعظم شاہد کا کانباسی کا کہنا ہے نور لی کے ساتھ ہوں ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا ناروبال میں مسلم رگنون کے امیدوار حیثن اقبال کے انتخابی مہم کے دوران نارے بازی لوگوں نے ان کی آمد پر ان کے خلاف نارے لگائے حیثن اقبال انتخابی مہم چھوڑ کر چلے گئے شریف فیملی کا مری میں اکڑ سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور سے مری پہنچ گئے شہباز شریف مریم نواز ورساق دار بھی ہمراہ شریف فیملی چند روز مری میں قیام کرے گی اہم ملاقاتیں بھی شڑیو عبامی نیشنل پارٹی کو لال ٹین کا انتخابی نشان مل گیا انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کرانے پر بیس آزار روپے جرمان آئے الیکشن کمیشن کا دس ماہ تک انٹرہ پارٹی انتخاب کرانے کا حکم انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے اسفن یارولی کو نوٹے زاری کیا تھا دورہ افغانستان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان نئے سفر کا آغاز ہوگا افغان سپریم ریڈر ملا حیبت اللہ کے ساتھ ملاقات بڑی مضبط رہی سر براد جی جو آئی فے مولانا فضل الرحمن کی 24 نیوز سے گفتگو کہتے ہیں اب دونوں ممالک مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں گے خواہش ہے سفارتی سطح پر تمام اسلامی ممالک اور دیگر ممالک امرات اسلامی کی حمایت کریں خیبر پختون خواہ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائیڈنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انتہائی مطلوب کمانڈر تبسم اور قدرمان ساتھی سمیت مارا گیا دیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں بھی کاروائی دو دہشتگرد حلاق بلوچستان کے علاقے کیش میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ فورسز کا موتوڑ جواب تین دہشتگرد جہنم واسل پانچ جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 151 فلسطینی شہید ساتھ اکتوبر سے اب تک شہدہ کی تعداد 23,708 ہو گئی ساتھ ہزار سے زائد زخمی بمباری سینٹر نیٹ اور ٹیلی کام سرویسز موطل غزہ میں ایک بار پھر مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا دیرال بلاہ میں الکساز شہدہ ہسپتال اندن کی کمی سے بند ہو جائے گا زیر علاج بچوں اور مریضوں کی امواد کا خدشہ ہسپتال کی ڈریکٹر کا انتباہ پاکستان میوی کے جہازوں کی تائیناتی پر سوشل میڈیا پر منگھڑت پراپوگینڈا ہونے لگا تائیناتی کو ٹاسک پورس 153 سے منسلک کرنے کا کوئی حقیقت نہیں پاک بحریہ کے جہازوں کی تائیناتی کو ہوسیوں کے خلاف امریکی کاروائی سے جوڑنا سرسر بے بنیاد ہے امریکہ نے بہیرہ احمر میں ہوسی حملوں کے خلاف ٹاسک پورس 153 بنانے کا اعلان کیا تھا امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں دوسرے روز بھی حملے 73 مقامات پر بمباری پانچ افراد جانباگ چھے زخمی امریکی اور برطانیہ تیاروں نے دال حکومت سنہ، حدیدہ، سادہ، حجرہ اور تاز پر بمباری کی امنوں کے جواب میں ہوسیوں کا بھی مزید حملے جاری رکھنے کا اعلان وزیرعالہ پنجاب سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرگرم سیالکورٹ میں پنجاب کے دوسرے بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گجرہ والا اور ملتان میں بھی فیسلیٹیشن سینٹر بنیں گے رکیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری، بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے بھی کام جاری سیالکورٹ میں ٹی ایس کیو، ڈی ایس کیو کی حالتر بہتر ہوئی وزیرعالہ موسیٰ نقبی کی میڈیا سے گفتگو بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کی اوپننگ ہے اس کے بعد گجرہ والا ملتان اور راولپنڈی میں بزنس فیسلیٹیشن سینٹر انشاءاللہ اگلے دنوں میں وہ بھی ہم اناگریٹ کر لیں گے ایک دفعہ آپریشنل ہو جائیں گے ایڈپورٹ والی روڈ سے آ رہا تھا تو اس روڈ پہ بھی کام نہیں شروع ہوا میری سیکٹری سی اینڈویو سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ یہ جو آپ کی دونوں سائیڈیں ہیں جو ایرپورٹ سے آپ کے شہر تک کی روڈ آتی ہے پندرہ فیبری کو ہم آپ کو دونوں سائیڈیں کو بھی دیں گے موسیٰ سویڈ سے تعمیراتی کام جاری وزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں شدید سرد موسم میں نئے راوی پل منصوبے کا دورہ جاری ترکیاتی کاموں کا معاینہ منصوبے پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ وزیرعالہ نے کام میں مصروف مزدوروں سے مساقہ کیا وزیرعالہ کی پول کی جل تعمیر کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت ڈیڈ لائن سے قبل ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کامیشن وزیرعالہ کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیرعالہ اسفر علی ناصر کنٹینر میں ہی شفٹ ہو گئے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش ستھنڈ نے ہر شہ جمع کر رکھ دی میدانی علاقوں میں شدید ہن کے ڈیرے شمالی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری کردو ملک کا سرد ترین علاقہ پارہ منفی سارٹ ڈگری تک گر گیا نیوزیلینڈ کی سابق وزیرعالہ جسندرہ اورڈرن رشتہ ازباز میں منسلک ہو گئیں شادی کی سادہ اور مختصر تقریب میں ستر کے قریب افراد کی شرکت جسندرہ اور کلاک نے دوہزار بائیس میں شادی کا ارادہ کیا کوویڈ کی پابنیوں کی وجہ سے شادی ملتوی کی گئی کیویز کے دیس میں شاہینوں کا دوسرا امتحان قومی ٹیم آکلینڈ سے ہمیلٹن پہنچ گئی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میں چارلز کھیلا جائے گا پاکستان کو پانچ میچز کی سیریز میں ایک صفر کا خسارہ